حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دا سب نالو پہلا پہلو فرمایا وَلَمْ يَكُمِنَ الْمُشْرِقِينَ ملکہ بولو اللہ پاک فرمان دینے میرا ابراہیم مشرک میرا ابراہیم تو ہی دا بعد شاہ سی سیدنا ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں سن روائی احبابِ گرامیِ قدر میں سیرت ابراہیم علیہ السلام دی روشنی امدر پوری امد مسلمانہ نو جو سب نالو پہلا پیغام دینا چاہنا اپنی توحید سیدنا ابراہیم جیسی بناو اپنے دل اندر نفرت شرک دی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ترے شرک دی نفرت اپنے دل دی اندر پیدا کرو فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وَلَمْ يَكُمِنَ الْمُشْرِقِينَ میرے ابراہیم نے ساری زندگی اللہ پاک دینال شرک نہیں کیتا میں اس گلدی تھوڑی جی وضاحت کرنا ذرا ملکے بولو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی یا آدم مددہ نعرہ مارے اوڑی بولے یو خیر ہے یا آدم مددہ نعرہ مارے یا نو مددہ نعرہ مارے حضرت ابراہیم نے یا حود مددہ نعرہ مارے پوری شیرت ابراہیم دیکھ لو بڑیاں بڑیاں مشکلات بڑیاں بڑیاں تکالیف آئیاں غیر اللہ نو نہیں پکاریا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ والے القبات غیرانو نہیں دیتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں دیتی سارے ملکے بولو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دربار بنایا بیکھ لے ہو سارے بولو کوئی مزار بنایا کسے قبر نو پکا بنایا کی بنایا ہے وَإِذِي عَرْفَوْ اِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّقَانْ تَسْمِيعُ الْعَلِيمُ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے کردار دے حوالے دے نال سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے سیرت دے حوالے دے نال جڑا میں سب نالو پہلا پیغام دے نا چاننا لوگو سیدنا ابراہیم ربنا لشرق نہیں زن کردے سیدنا ابراہیم رب دادار نہیں زن جھڑ دے سیدنا ابراہیم نے دربار نہیں جے بنائے مزار نہیں جے بنائے غیر اللہ دی نظروں نیاب نہیں جے دیتی رب دے الکا بات خیرانو نہیں جے دیتے رب تو علاوہ کسے نو گنج بخش نہیں جے آکھے رب تو علاوہ کسے نو غوث نہیں جے آکھے فرمایا والا میاکو من المشرقین میرے ابراہیم علیہ السلام شرقتوں پانک نے تے میں حضرت ابراہیم نو توہیدہ بادشاہ بنا دیتا ہے پائی جان جڑا بندہ قبر دی پوجا کر رہے ہیں جڑا بندہ چھلے کڑے تاگے دردرتے سیدے غیر اللہ دی نظروں نیاب دے رہے ہیں او دا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تعلق نہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل نو چھلے نہیں پائے کڑے نہیں پائے تاگے نہیں پائے تووید نہیں پائے ذکر نال جوڑے ہیں انا نو تعوض نال جوڑے ہیں رکیت الخلیلین نبی علیہ السلام سیدنا حسن coding حسین نو پڑھ کے دھم کر دے نبی علیہ السلام فرمان دے میں ہر قسم دے زہریلے کیڑے مکوڑے اور شیطان دے شرطوں اپنے حسن و حسین نو اللہ دی پنان در دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے جیڑا دم پڑھ کے میں سیدنا حسن و حسین تے دم کرنا انہا نو اللہ دی پنان در دینا پیغمبر فرمان دے سن حضرت عبراہیم لے اسلام نہ حضرت سحاک تے حضرت اسماعیل نو چھلے کڑے تاگے نہیں سن پان دے نظر بات تو بچان واضد تے اے ہوئی ذکر پڑھ کے حضرت عبراہیم اپنے شہزادیان نو اللہ دی پنان در دن دے سن فرمایا و میں یرغب عملت عبراہیم اللہ من شفیہ نفشا وَلَقَدْ اِسْتَفَئِنَا هُو فِي الدُّنِيَا فَإِنَّا هُو فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِيمِ اللہ پاگ نے عقیدہ توحیدہ تا فرما دیتا ہے اللہ پاگ دی گزمیں حضرت شرک دا چورا نہیں جے بھی دے حضرت توحید دے معاملے اندر کوئی سمجھوتا نہیں جے کر دے اللہ پاگ نے تو انہوں توحید دی غیر دیتی ہے ملکے بولو حسید دعا دے معاملے اندر کسے غیر اللہ دا واسطہ وسیلہ پان دے اچھی بولو حضرت عبراہیم نے اپنیاں دعا مجھ ملکے بولو شرک فِي دعا کیتا دعا اندر کسے غیر تھا واسطہ وسیلہ پایا بلکہ سیدنا عبراہیم کی کہہ رہنے ربنا و جالنا مسلمین لک و من ذریتنا امتم مسلمت اللک و آرنا مناشکنا و تبالینا انکان تتواب رہی ربنا و بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات کا و یعلم ہم والکتاب والحکم و یذکیہم انکان تل عزیز الحکیم کہتے کیرنے رب حفلی من صالحیم اے نیا کیا میں نو آدم دے وسیلے نہ پوت دے دے اے نیا کیا آدم دے وسیلے نہ پوت دے دے اے نیا کیا دردے ہو دے وسیلے نہ پوت دے دے دنیاں گائے نہ دے لوگو ساڑی اس مدرسے دا پیغام لے جاؤ ساڑی اس ادارے دا پیغام لے جاؤ اس ادارے دیاں طالبان اس ادارے دے طلبان اس ادارے دیا سادہ دا شیرت عبراہیم دا جڑا سب نالو پہلا پیغام دن دینے شیرت عبراہیم تو ہی دا نام ہے شیرت عبراہیم رد شرک دا نام ہے لوجی میں ایک دعا کرنا اللہ سوڑے ہیں سانو تو عیدی غیرت محبت زندہ رکھ کے اللہ پاک سانو ساری زندگی شرک دی لانت والا بچن دی توفیق عطا فرما فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَمِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَ وَلَقَدْ اسْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ میرے عبراہیم توحید برزن آؤ لوگو جڑا میں دوسرا پیغام دینا جانا سیردہ جڑا میں دوسرا میسج دینا جانا فرمایا شاکر اللہ عنوں میں ہجتبا ہوں وحدا ہوں الاسرات مستقیم وَآتَئِنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ میرا عبراہیم میریاں نیم تاندھا بڑا شکر گزار سی میرا عبراہیم میریاں نیم تاندھا بڑا قدردان سی شاکر اللہ عنوں میں ہجتبا حضرت عبراہیم میریاں نیم تاندھے بڑے شکر گزار سن میرا عبراہیم بڑے شاکر سن فرمایا میرا عبراہیم میرا شکر گزار بنیاں حضرت عبراہیم شکر گزار بنے اللہ پانگ نے فرمایاں پھر اسی چار نیم تاندھا فنمائیاں اوئے لوگو جڑا بندان شکر ہے جڑا رابدہ کھا کے رابدہ گھلا کرے رب کو جوانی لے کے صحت لے کے دولت لے کے پیسہ روپیہ لے کے کاربار لے گے پھر بھی اللہ پاک دے شکوے کر دے دل اندر اپنے اللہ دے بارے نرازگی رکھ دے ان کے بعد رکھ دے اے بربادی دی سب نالو بڑی وجہ ہے اے توفیق دے رستی اندر سب نالو بڑی رکاوٹ ہے فرمایا شاکر اللہ ان امہی میرا عبراہیم میریاں نیم تاندھا شکر گزار بنیاں پھر میں اللہ پاک نے چار رحمتہ فرمایاں کیڑیاں فرمایا اجتبا شکر گزار بنے دے میں اللہ پاک نے چوڑ لیا وہاں دھا ہو اے لا شرات مستقیم ہشی شدے رستے دی حدید عطا فرمائی و آتائینا ہو فی الدنیا حسن ہشی انہاں دنیا دیوی نیک نمی عطا فرمائی و انہو فیل آخرات لمن صالحیم قیامت وانے دن میرا عبراہیم صالحی نندروں اٹھایا جائے گا لوگو شکر گزار بنو اللہ پاک ادھا انتخاب کر دا جے شکر گزار بنو اللہ سرات مستقیم عطا کر دا جے شکر گزار بنو اللہ پاک دنیا دی نیک نمی عطا کر دا جے شکر گزار بنو اللہ پاک صالحی نندر حشر کر دا جے حضرت عبراہیم میرے شکر گزار نے کہتے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آپ نے بیٹے دیا اپنی بیوی نو جدو مس دے اللہ دے کہہ دے قریب جھڑے ہیں فرمایا ورزو کوہم میں نظم آراد لا اللہم یشکرون اس واز مالکہ میں جھڑ کے جارے ہیں شکر گزار بن جان تیریاں نعمتہ دے قدردان بن جان پائی جان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورة الفاتحہ دے آغاز تو لینگ ونناف دی شین تک پورا قرآن شکر ہے اسلام شکر ہے ایمان شکر ہے توحیر شکر ہے نماز شکر ہے اگر تیری زندگی اندر شکر نہیں اللہ پاک دے گلے کرنے اللہ پاک دے شکوے کرنے اللہ پاک دے اطراد کرنے غیرانو وے کے حسد کرنے پھر نہ تیرکل توحید نہ تیرکل اسلام نہ تیرکل تبتل نہ تیرکل نماز ایمان اسلام دی بنیاد شکر ہے نوجی میں اللہ کو لیک دعا کرنے اللہ پاک سانو اپنیاں نیم تندہ شکر گزار بڑھن دی توفیق اطاف فرما سیدنا عبراہیم اللہ دی توحید دے بادشاہ نے ساری زندگی شرک دا رد کرنے والے نے سیدنا عبراہیم اللہ پاک دے شکر گزارنے لوجی میں مل کے بولو منو سبق سناؤ نہ شکر بندیدہ حضرت عبراہیم نہ تعلق پھر اچھی بولو بے نماز بندہ شکر گزار حرام خور بندہ شکر گزار اے جیڑا رابدہ بھائی ہوئے رابدہ ناپرمان ہوئے جیڑا غیرہ تو حسد کریں بندہ شکر گزارنے جی ہو سکتا لاؤں میں ایک دعا کرنا محبت نامین کرنا اپنا شکر گزار بندہ بندی توفیق تا فرما ویسے میں جاندہ جاندہ ایک شکر گزار بندے دی نشانی داسنا میرے اور تو اڈے پیرو مرشد امامو لمبیہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لو پوچھیا گیا تو جو فرمانا شکر گزار بندے دی سب نالو بہترین نشانی شیلت دیروشنی اندروں فرمایا سب نالو بہترین اللہ پاک دا شکر گزار بندہ ہوئے جس بندے دی تنہائی دے نفل بہتر نے جس بندے دی تنہائی دے سجدے بہتر نے جس بندے دی تنہائی دے قیام بہتر نے جس بندے دی تنہائی دا رکو بہتر ہے جنہاں نفل بہتر ہوئے گا سنتاں بہتر ہونگی اندروں تنہائی دی بہتر ہوئے گی اس قدر زیادہ ہوں اللہ پاک دا شکر گزار ہے سیرت ابراہیم دا دوسرا پیغامے بے لوگو شکر گزار بن جاؤں فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّ اللَّةِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْشًا وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ شیدنا عبراہیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دام ہے تیسرا پہلو بیان کرنا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمایا ہے فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سیدنا عبراہیم دی ایک سیرت دام تیسرا پہلو بیان کی دا اللہ لوگوں میرے عبراہیم بہن زیادہ حلم والے سان بہن زیادہ برداش والے سان بہن زیادہ گسین پی جان والے سان بہن زیادہ سبرو تحمل والے سان یاد رکھو فروکہ با دیو سیرت ابراہیم سنھان دا نام نہیں سیرت ابراہیم سنھان دا نام نہیں ایدھر ویکھی جے کارکال دے چھوڑی چھوڑی گال دے بیوی نو گندیاں گڑاں کڑنے بدبختہ کد دے تانے دینے رنگ دو تاندے دینے چھوٹی چھوٹی بات دے اپنے باپ دا دل دخان ہے ماں دا دل دخان ہے استاد دی بھتمیدی کرنا ہے ایک سیکنڈ اندر تو سیخ پاؤ کے سٹ پٹاؤٹ نہیں جے تیرے اندر برداشت نہیں جے تیرے اندر تحمل نہیں جے تیرے اندر پی جاندہ جذبہ نہیں تیرا سیدنا ابراہیم سلام دے نان کوئی تعلق نہیں حضرت ابراہیم سلام دی برداشت دے کے نا اللہ پاک نے انہوں حلیم دا لکب تا فرمائے بے خلو حضرت ابراہیم سلام نے کنے دلائل دیتے اپنے بابا نو آکھے آبا جی شیطان دے پچھے نہ لگو آکھے آبا جی جہنم نہ خریتو آکھے آبا جی اللہ دی توحید نو ٹھٹے نہ مارو تیہنو نہ دودکارو حضرت ابراہیم سلام دے حضرت ابراہیم سلام نے پتا کی آکھے لَعَرْجُ مَنَّا کا وَحْجُرْنِ مَلِيَّا رجم کر دیاں گا جلابتن کر دیاں گا تیہنو حضرت ابراہیم سلام کنے حلیم نے کنے بردبار نے کنی برداشتیں فرمائے لگے سلامن علیک ساستغفر اللہ کا ربی انہوں کا نبی حفیحہ ابراہیم سلامتی ہوئے میرا اللہ بڑا میربانے اللہ کو دعامہ کرانگا میرا اللہ تو اٹھے معاملات اندر سانیاں گرد ہوئے گا فروک آبادیوں جڑا بندہ تحمل والا نہیں جے برداشت والا نہیں جے جڑا بندہ شبر والا نہیں جے اور حلاتو واقعاتو اٹھے سامنے نے کرا دے محملے بیخلو خامد بیوی دے معاملے اندر برداشت کرنے والا نظر نہیں آرہیا بیوی خامد دے معاملے اندر بردار تاکہ حلاتیں ہوگئے ہیں اللہ جاندہ جے اولاد دا ماں باپ نو برداشت نہیں کر رہی ہیں اولاد دا ماں باپ دے بارے جو زبانانے ساری ہیں تو اٹھے سامنے نے یاد رکھی میرے بیٹا اگر تو اپنے باپ دی سختی برداشت نہیں کریں گا برباد ہو جائیں گا اس زمانے دا لکمہ بن کے رہ جائیں گا زلیل و خار ہو جائیں گا میں فیصلہ باتو آن والا مہمان تینو ربطہ واسطہ دے کے کہیں نہ جے تیرے باپ نے تینو مدرسی اندر چھوڑے ہیں جے تیرے باپ نے تینو شعبہ حفظ اندر چھوڑے ہیں جے تیرے باپ تینو ممبروں محراب تے دیکھنا چاندہ ہے جے تیرے باپ تینو مدرسی اندر دیکھنا چاندہ ہے یہ دی سختی جھیل یہ دی سختی برداشت کر تیل نہ اپنے باپ نو سلوٹ کر اللہ پاک تینو انشاءاللہ امامت اتا فرمائے گا عصت اتا فرمائے گا عصمت اتا فرمائے گا اور میں انا گناہ گا رکھا نہ ویکھے ہے جنہ نے باب دی برداشت نو قبول نہیں نہ کیتا باب دی برداشت نو سلوٹ نہیں نہ کیتا رب دی قسمیں معاشرے نے انہوں نے زلیلو خار کر دیتا ہے معاشرے نے انہوں نے رسرا کر کے رکھ دیتا ہے دردر دیاں ٹھوکرہ کھا رہے ہیں اور میرے آج دے در سے قرآن پاک اندر میرا سپنا لو بڑا دردے دلے ہے اپنے بڑے باپ نو پریشان نہ کری اپنے بڑے باپ نو تکلیف نہ دے کہ تے عیدے سامنے نکامہ نہ اٹھا بھئی اللہ دی قسمیں معیت اکثر کہا کرنا میں کہنا تجد پڑھ سکنے پڑھیا کر نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھیا کر اپنے باپ دیاں چڑکا برداشت کر کے ایدی جتیدہ کٹا صاف کر دیا کر اللہ تینوں تحجد نہ لو بہتا سواب عطا کر دے برے معاشرے نے برے محول نے نوجوانہ دا بیڑا خرق کر دیتا ہے اور والدین دی آلتے ہوئے میں نے ایک بزرگ توجہ رکھنا میں نے ایک بزرگ کہنے لگے شایخ صاحب میرا بیٹا جڑ ہے نا وہ بہت زیادہ نافرمانے میں کہا چلو کوئی گال نہیں ہے انہوں سمجھانے ہیں اجے میری زبان جو اینی گالی نکلی ہے کہ سمجھانے ہیں اندھے شایخ صاحب سفید دڑی بزرگ آدمی اندھے شایخ صاحب کہتے اے غلطی نہ کر بھی ہو میں کہا کیوں اندھے توسی انہوں سمجھانے ہیں انہوں پتہ لگ جانے ہیں کہ میری ابو نے شایخ صاحب انہوں واقع ہے تے جیدو انہوں اس طرح پتہ لگ جانے ہیں تے کارا کے گاڑا ہور کر دے کارا کے بتمیزی ہور کر دے فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ أَمِّلَّةِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْشَاً وَلَقَدْ اسْتَفَئِنَا هُو فِي الدُّنْيَا وَإِنَّا هُو فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اللہ باغ نے چُنے ہیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کیوں اللہ باغ دی توحید بادشاہ نے ساری جنگی ازمیش اندر رہنے پر اللہ باغ دی شکر گزار بن کے رہنے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے برداشت کر کے بخوایا ہے وے اخلو حضرت عبراہیم نے باپ دیاں گلہ برداشت کیتیاں معاشر دیاں گلہ برداشت کیتیاں بادشاہ دے ظلم نوں برداشت کیتا ہے حضرت عبراہیم نے وطن چھڑنا برداشت کیتا ہے سارا کچھ برداشت کیتا ہے پھر اللہ فرما رہنے فَبَشَّرْ نَا هُو بِغُلَامِنَ حَلِيمِ حضرت عبراہیم جب برداشت تھی عزیف رونہ نوں برداشت کرنا لہا بیٹا عطا فرما دیتا ہے بابی ہو تو اسی بھی گل سن لو جو تسی چھوٹی چھوٹی گل دیکھ گندیاں گالاں کٹ ہو گئے پھر تو ہڑے پتر نے وہ صورتہ پر نہیں آیا جو توں کا ارندل چھوٹیاں چھوٹیاں گلہ تو گندیاں گالاں کٹ دیں گا مرد امید رکھ کے تنس صورتہ پڑھ پڑھ کے سنائے گا جس باپ نے اپنے زور دے دینا اندر اپنے خلبے دے دینا اندر اپنے کار اندر اپنی زبان دا غلط استعمال کیتا ہے آج بڑا پیدی عمر اندر اللہ دی قسمیں میں فیخ رہاں ایسے والدین اپنیاں اولاد دن دے ہتھوں پریشان جہ اولاد دی تربیت دی ضرورت ہے بڑی معذرت بڑی معذرت اس کے گزرے دور اندر میں کہنا سب نہ لو زیادہ تربیت والدین دی تربیت دی ضرورت ہے جنہوں تو ہتھیں اپنے بچیاں نہ بے کے ڈرامے ویکھیں گا بچیاں جب بے کے سگٹاں پیویں گا بچیاں جب بے کے فرد نماز ضائع کریں گا پھر اندہ بیڑا غرق تو آپ کر رہے ہیں پھر کسے مولوی دا دم دارو طویر کسے کم دا نہیں شبر کر برداشت کر عراس کر پھر اللہ پاک تیمو بیٹے بھی ایسی عطا کرے گا بیٹیاں بھی ایسی عطا کرے گا تو انہا دی گردن تے چھوڑی بھی رکھیں گا تے جواب کی ملے گا یا ابت فالما تو مر ستا جے دونی انشاءاللہ ہو میں نہ صابرین حضرت ابراہیم لے اسلام تو عید والے سن حضرت ابراہیم لے اسلام دی شیرت دے وے حضرت ابراہیم لے اسلام اللہ پاک دا شکر دا کرنے والے سن رب دے شکر گزار سن اچھی بولو حضرت ابراہیم لے اسلام نے نہ شکری والی بہونو پسند فرمایا واقعہ تو سی سوڑ دے رہی دے ہو میں صرف اشارہ کر دے نا وہ بخاری چوندہ ہے نا گین حضرت اسماعیل نو ملن ہے تے حضرت اوڑی شکار تے گیہن توجہ رکھے ہو تے حضرت نے جاگے پوچھیا کتے ہوئے اسماعیل وہ کہنے لگی شکار نو ٹوری آ رہی دے کدی مانگ نو ٹوری آ رہی دے کدی شکار نو ٹوری آ رہی دے مل جا دے کھا لی دے کئی کئی دن نہیں لب دا حضرت ابراہیم فرمان دے نے میرا مود اسماعیل آئے دے میں نے پتر نو کہنے تہلیز بہتر نہیں اپنی تہلیز چینج کر لے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تُڑ گئے اسماعیل آ گئے اے بڑی خوش سی کہ حضرت بابا جی کہہ گئے کہ تہلیز چینج کر دے لگ دے ان کو نمی کوٹھی مل جائے گی نہ شکری عورت بربادی تباہی کاردی نہ ہو سکت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اے اشارہ کی تاسی بیٹے تیرے دروازے تیرے نوالی عورت نہیں اللہ دی قسمیں جیڑی بی بی میں شکریہ اے بہت بڑی نوست ہے جیڑی بی بی میں شکریہ اللہ پاک دا بہت بڑا عذاب ہے جیڑی عورت شکر گزار اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے لوگوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود بھی شکر گزار شکر گزار انل پیار کرنے والے لا حلیم اندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام برداشت کرنے والے آئیے میں آپ دی چوتھی سیردہ چوتھا پہلو بیان کرا پنجما پہلو بیان کرا فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ أَمِّلَّةِ اِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْشَ وَلَقَدْ اِشْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الشَّالِحِينَ اجڑے ساتھی آنے نا شایخ صاحب زندگی جو سکون کوئی نہیں زندگی چروحانیت کوئی نہیں تمہا نینت کوئی نہیں ایدھر بیکھے ہو قلق رہندہ مزاج اندر بے چینی رہندی ہے افرہ تفریح رہندی ہے تمہا نینت کوئی نہیں مساج اندر طبیعت اندر روح اندر عبادت اندر اپنے اندر سیدنا سیبراہیم اللہ السلام دی سیردہ چوتھا پہلو پیدا کر اللہ تینو تمہا نینت روحانیت اور اللہ پاک تینو سکون دے سارے خزانیت آ فرما دیں گے اِنَّا عِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمُ الْعَوَّاہُمْ مُنِیبُ فرمایا میرا عِبْرَاهِيم تیجی سیردہ پہلو اے وے برداشت پڑی سی تیسری گانے وے میرا عِبْرَاهِيم جی تو عبادت کردہ سی رو رو کہ میری عبادت کردہ سی گڑ گڑا کے میری عبادت کردہ سی اے دو آدھا تریقہ کی نماز پڑھنا ہے دکارندہ ساب کرنا ہے نماز پڑھنا ہے کردہ ساب کرنا ہے نماز پڑھنا ہے سلام پھیر کے کہدھا گرے پان پڑھنا ہے دعا کرنا ہے اکڑ در ہوئینا ہے فیصلہ بادیوں میرے پیارے بائیوں فروکہ بادیوں جڑا پیغام میں دینا چاننا اللہ دی کس میں سونے دے پانی نہ جملہ لکھ لیں جیس بندے دی تنہائی اندر رونہ نئی جڑا بندہ روندہ نئی رون ورگا موں نہیں بناندہ انہ ابراہیم لا حلیمون افواہم نیب جڑا اللہ پاگ دے کھیڑے نئی پہندہ جڑا اللہ پاگ دے ترلے نئی پاندہ جڑا اللہ پاگ دے ہاڑے نئی پاندہ جڑا اللہ پاگ کے نئی گڑ گڑاندہ اللہ پاگ دے زنگی دا چین ہی ختم کر دیندہ میں فیصلہ بادوں آکے تینوں رب دا واسطہ دے کے کہیں یار اللہ تو ایڈا بے نیاز ہو گئے ہیں چمیہ کہنٹی ہے جی کم بز کم کوئی دس منٹ علیدہ بیک ہے نا جی تینوں روڑا نہیں ناندہ روڑا موئی بنا لیا کر چوب کر کے بیہ جا کر مسلحے تھے پاہمے ازان تو بعد مسیج بیہ جا کر پاہمے ازان تو بعد کار اپنے مسلحے تھے پیہ دیا کر تے کیا کر مالکہ جی میرے دیا گناہ کار کوئی نہیں تے تیری عزت دی قسمیں تیرے دیا بکشنہار بھی کوئی نہیں آج دے میرے درسے قرآن و حدیث سیرت عبراہیم دا شب نہ لو ہم پیغامے بے بسارانچ وقت زائے نہ کر چونکانچرستیانچ وقت زائے نہ کر پاگلا غیبتہ کرنے غیرانتے تفسرے کرنے جنہ دیاں غیبتہ کرنے جنہ دے بارے منافقت کرنے جنہ دے بارے انگل اٹھانے جنہ دے تفسرے کرنے کو سکتے تیر نڑو ہزار درجہ بیترون تیری اپنی حیثیت کی یہ ساٹھے لوہاں دی اکثریت ہے چلو میں تاٹھی گال نہیں کر دا لیکن سارے بولے ہو ضرور ستر اسی فیصد مسلمانہ نے نماز دا ترجمہ نہیں ہوں دا بولو سنا دا ڈکوڑو جنہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہونا تو آڈے جو کم ستر اسی بندے کھڑے کر سکنا جنہ دے نماز دا ترجمہ نہیں ہوں دا جتوانو میرے کو توقع ہے نا کہ میں کوئی اڈیا دے گانے دی ترجہ دے سنا مانگا تو آڈے کو منپسند ڈشاں پیش کرانگا دے کھمانگا میرے کوڑوں کم مز کم اے ہو جی امید نہ رکھے ہو میں تیری بتمیدی برداشت کرانگا میں تیرائے تبصرہ برداشت کرانگا مولوی آیا بڑی خوشک تقریر کر گیا ہے بڑی سخت تقریر کر گیا ہے لیکن تُو میرا دل چیر کے دیکھ تینو تقریریں سن دیا واس سن دیا پروگرام سن دیا چٹے آگئے نے تیری حالتے بے تینو اتاہیاتو للہ وصلہ باتو وطیباتو تینو تشخدت ترجمہ تاک یاد نہیں میں شاید صاحب سچی گال خالص صاحب فیصلہ بات دی سنانا ایک بندہ بھول لی جائے بھول لی جائے انہیں نہ کوئی مولوی چھڑے ادھر بیکھے ہو نہ انہیں کوئی تنظیم چھڑی ہو نہ کوئی مولوی چھڑے ہو انہوں بڑھا گیا بس کہا رہا بس کہا باوزو بیٹھا اللہ دے کارچ بیٹھا زلحجہ دے دناش بیٹھا میں کہا پاہی یہ گلد ہے ساندھا جی پوچھو میں کہا سبحانہ کلاہم وابے حمدکا وطبارا نراض ہو گئے سارے بولو سبحانہ کلاہم وابے وطبارا وطعالا وَلَا إِلَهَا میں کہا تھا مانا کیے تو تو انہوں پتا ہے فیصلہ بات اگے بڑا بدناہ میں جوگت بات ہوندہ شہر ہے میں نواندہ میں جامعہ سلفیا پڑھنا سنا دے ترجمہ پوچھے ہیں میں نواندہ میں جامعہ سلفیا پڑھنا دس سو تو آٹے جو کنے بندے کھڑے کریں جنہوں کو لوزو بے ربیل فلک دا ترجمہ نہیں ہوندہ پائی جان جیڑا بندہ نماز دا ترجمہ نہ جانے موفزہ تین دا ترجمہ نہ جانے آئیت القرشی دا ترجمہ نہ جانے جس بندے نو قرآن دے تیس میں پارے دا ترجمہ نہ آئے میں نو دس سو افواہ نو منیب اور رب گے گڑ گڑائے گا گی انہوں دے پتا ہی کوئی نہیں رب نو کندا کییا رب کو مانگ دا کییا رب نو آکھیا کییا میں نو جواب کی ملے ہے میرے ویریوں میرے نہائیت قابل قدر بزرگ آلم دین مولانا عبدالرزاق سعیدی رحمت اللہ علیہ اینا دے سابزدگان دا پیغام اے جے اس ادارے دا پیغام اے جے اس ادارے دی طالبان دا پیغام اے جے شعبہ حفظ دا پیغام اے جے میں فرقہ وریتنو ہوا دے انواس دے نہیں آیا اللہ دی کا سمیتو انو ملان آیا اگر لوگ انو آئیت القرشی دا ترجمہ آ جائے موفزہ تین دا ترجمہ آ جائے نماستہ ترجمہ آ جائے ملکے بلوگ گردن کٹ سک دیئے رب نہ شرک کر سک دی اب واہن منی بن گڑ گڑایا کر رویا کر اونی دیر تک ان سامتے خشیت نہیں آ سک دی جنی دیر تک ان سامتے خشیت نہیں آ سک دی جنی دیر تک انسامتے گوھر نہ کرے مانتے گوھر نہ کرے اچھو اور تجیز کو یہ مت کرو انشاءاللہ نماستہ ترجمہ دھوڑا ہوگے ادھے بولے ہو خیر نماستہ ترجمہ دھوڑا ہوگے ایت الکر سیدھا ترجمہ پڑھوگے محمدہ تین دا ترجمہ پڑھوگے ہاتھ کڑا کرو ہاں کڑا کڑا عمد کرے گا پچندہ نہیں مانگ دا ہے سارے ہاتھ بار کڑو انشاءاللہ عمد کروگے اللہ جنہ ہاتھ چکی آننو بیعت اللہ دے ہاتھ نصیب کر دے سارے اچوکلو چنگلو گئے دعا کر لگا اللہ عمر نصیب فرما دے اللہ شاڑیاں گفل تا دور فرما دے فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّ اللَّةِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ شَفِحَ نَفْشًا وَلَقْدِسْتَ فَيْنَا هُو فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَاتِ لَمِنَ السَّعَلِحِيمِ میرا عبراہی میرے گیگڑ گڑان والا جی میرا عبراہی میرے ترلے پھونڈ والا جی میرے گیرون والا جی یار میں دعا کرنا ذلح جادیاں راتاں نے برکتوالیاں راتاں نے سارے میرے برگے گناہ گارتے نہیں نہ آئے بڑے بڑے نیکوکار بھی بیٹھیں اللہ سونے ہیں شانو تنہائیاں دا رونا نشیب فرما دے اللہ شانو نمازاں دا رونا نشیب فرما دے آئیے ہون حضرت ابراہیم دی سیرت دا آخری پہلو فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّ اللَّةِ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ شَفِحَ نَفْشَ وَلَا قَدْ اشْتَفَيْنَا هُو فِي الدُّنِيَا وَإِنَّا هُو فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِخِينَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسْلِمْ قَالَ اَشْلَمْ تَوْ لَهُ رَبِّ الْآَالَمِينَ حضرت ابراہیم لَجْلَام دی سیرت دا آخری پہلو ہے جہ اپنے بیوی بچے نو مسجد دے قریب کر کے جاؤ اپنے بیوی بچے نو مدرسے دے قریب کر کے جاؤ اپنے بیوی بچے نو دین دے قریب کر کے جاؤ اپنے بیوی بچے نو توہید دے محول دے قریب کر کے جاؤ جنگل بیا باندی امدر حضرت اشماعیل نوں چھڑے ہیں سیدہ حاجر علیہ السلام نوں چھڑے ہیں کیوں چھڑ کے گہنے فرمایا تاکہ نماز پڑھ دے رہے ہیں اللہ پاک دی عباد کر دے رہے ہیں اور لوگوں اپنے بچیاں لی دین پسند کرو مصدد پسند کرو مدرسہ پسند کرو دینی محول پسند کرو میں تو آنوں فیصلہ بعد اندر ایدر بکھی ہو درجنوں مسالہ تو آٹے سامنے رکھ سکنا انہیں ایسے ٹاؤن اندر جا کے کوٹھی بنائی ہے جتھے کوئی مسجد نہیں مدرسہ نہیں عید مرنتوباد سارے دا سارا ٹبر بے نماز کی کریں گا ہو کوٹھی کی کریں گا ہو بنگلہ کہ تیری نسل جو سجدہ نکل گیا ہے تیری نسل جو مسجد نکل گئی ہے تیری نسل جو مدرسہ نکل گیا ہے شیدنا عبراہیم الاسلام دی سیرت آخری پیغام ہے جو لوگوں یعودی تو آٹے مدارس دے خلاف جے عیسائی تو آٹے مدارس دے خلاف جے ملحد قفطہ تو آٹے مدارس دے خلاف جے تو انہوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہیں نا بچیاں نو شعبہ حفظ داخل کراؤں میں نو شاہد صاحب نے دسے ہے خالد صاحب نے دسے ہے ستر دے قریب طالبات ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں لے اپنیاں پانجیاں اپنے پتی جے اور اپنیاں مؤسسات طالبات اور طلبہ دیا داری ہم در داخل کراؤں اے نا داریاں نو اللہ پاک دی نمت جانو اللہ جان دا جے جنہاں نے اپنے بچیاں نو مسجد مدرسہ مولینہ دیتا ابارہ ہو گئے بے دین ہو گئے بے نماد ہو گئے اور جڑے اپنیاں بچیاں دے بچیاں نو مدرسہ دے کے گئے دین دے کے گئے ماں باپ فوت ہو گئے نے بچی عجوی دعا کر دے نے ربنا گفر لی والے والے دیا اللہ سا نو بھی ماف کر دے ساڑے ماں باپ نو بھی ماف کر دے شرم ہوں دیئے میں تو اڑے سامنے بات کرا اور میں تو انو ایک ہواں گل سنو تو انو ایک ہواں قربانی قریب آ رہی ہے کھلا دارے نو دیا جے شرم ہوں دیئے تو انو بات کرنے آگے او شردارے نو دیا جے اے بیٹیاں اور اے حفظ کرنے والے بیٹے اے نا بچیاں دے بچیاں نو جے تو آٹے خون دی بھی ضرورت پہ جائے اللہ دی قسمیں اپنا خون دین تم ہی گریز نہ کرے ہو اگر تو اسی منو پوچھو نا مولی صاحب کو زندگی دا تجربہ ہی دس ہو کو بلندی دا راز ہی دس ہو جدا تو مدرسے دیا بچیاں دے مدرسے دے بچیاں نا اپنے تیاں پترانا لو بہتا عملی پیار شروع کر دیں گا اللہ تنو خیب دے غزانیاں جو عطا کرنا شروع کر دیں گے اے نا بچیاں نو حکیر نا جان اے نا بچیاں تو مو نا موڑے نا کو دعا کرا محبت کر اے دین دے درجرنیل نے اے دین دے برگیڑ گیر نے دین دے وزیر نے فوج دا کنہ احترام کر دے ہو گل مقامہ ایک میں دوسرے پروگرام تے بھی جانا ہے فوج دا کنہ احترام کر دے ہو کیوں اے تو آڑے ملک دی فادد کر دیے جڑے مدرسے اندر بچے پڑ دے نے مدرسے اندر بچیاں پڑ دیا نے باوزو بیٹھا رابدی قسم اٹھا کیا نا ہے رابدی فوج جے اے اللہ دے دین دے پیرے دار جے اے اللہ دے دین دے چوکی دار جے اے نا بچیاں دے خرج کریا کر دعا کریا کر جے تو میرے کھوڑ پوچھے نا تنہائی اندر کوئی وی دعا ایسی نہیں کرنی سوگ ادرسہ سریتے گنڈ تنہائی اندر کوئی وی دعا سریتے گنڈ جے دے چاہ جملہ نہیں بولنا اللہ فروکہ باد دے جنہ مدرسے اندر اور بالخصو جڑا نیر تے ساڑا پرانا تریخ ساز مدرس ہے اللہ سوڑے ہیں فروکہ باد اندر جنہ مدرسے ہیں جنہ بچیاں جنہ بچے دین پڑ دے نے اللہ انہ دے سینے فراخ فرما دے اللہ انہ دے دین دے امام بنا دے اللہ انہ دے دین دے محدش بنا دے اے انہا بچیاں نو سینے نا لگاؤ اے انہا بچیاں نو ڈیسارڈ نہ کرو اے انہا بچیاں دو نفرت نہ کرو میں نو امریکہ دے کوئی گلا نہیں میں نو اے انہا یودیاں ساہنگا دے انا کوئی گلا نہیں میں نو توہر دے مسلمانہ دے گلا ہے تسی علماء دی حوصلہ شک نہیں کیتی قرآن دی حوصلہ شک نہیں کیتی تسی مدرسے دے بچیاں نو حکیر سمجھیا اتارے دے بچیاں نو کم تر سمجھیا نا نا اے تیرے منسٹر نے تیرے وزیر نے تیرے بادشاہ نے اور جنہ نو پروٹوکول رحمت دے فرشتے دیندے نے دو میں نو پروٹوکول کیا ہونی دیندہ سیرت عبراہین دا آخری پیغام اپنی بیوی اپنے بچے مسجد دے قریب چھوڑ کے جاؤ مجلسے دے قریب چھوڑ کے جاؤ اتاری دے قریب چھوڑ کے جاؤ دینی محال دے قریب چھوڑ کے جاؤ تاکہ قیامت تک توڑی نسل اندر دیندہ سلسلہ جاری روے دیندہ معاملہ جاری روے اللہ دے حضور میں دعا کرنا اے میرے اللہ سانو سیدنا عبراہین سلام دی سیرت دے اے نا پنجا پہلواتے غور کر کے اللہ انہوں اپنام دی توفیق تا فرما دلوں کے درہ دعا کر دے اللہ سانو توحید پرس بنا دے توحید تے استقامت نصیف فرما دے اللہ سانو شکر گزار بنا دے اللہ سانو برداشت کرنے والا بنا دے تنہائی اندر گڑ گڑا کے عبادت کرنے والا بنا دے اور اللہ پاک اپنیاں بچیاں اور اپنے بچیاں واسطے سانو دین پسند کرن دی توفیق تا فرما دے